یہ کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں کنٹینر پہ کھڑے ہوں آپ کسی پہ الزام لگا دیں کہیں کہ نہیں میں تو مجھے یہی بتایا گیا تھا ایسے نہیں ہے کہ وہ کہہ دیا انہوں نے تو وہ بے گناہ ہو گئے کوئی احسن شاہ کو ایک سو نو میں رکھا جائے گا احسن شاہ کو اب جو مرکزی ملزم بھی بنایا جا رہا ہے کبھی یہی سارا کچھ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں پروف کرنی ہیں عدالت میں جا کے کانونی طور پر بات کرتے ہیں نا تین سو دو کی یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے سزائے موت والا ملزم تو وہ تو مرا گیا ہے یہ وہ ہیں جس کو دس سال پانچ سال سال دس سال پندرہ سال ڈیفرنٹ سزاؤں والے ہیں اس دوران تیفی بڑھ ساپے الزامات بھی لگتے رہے اور مسلسل لگتے رہے اس وقت تو ان کے یہ بیانات نہیں آئے اب ان کا یہ بیان آنا یقیناً معنی رکھتا ہے کہ بلاج نے اس وقت تمام پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چینج کر دیا ہے آپ دیکھیں کہ خواتین بچے وہ اس کو اپنا ہیرو سمجھ رہی ہے اور ہے بھی بسم اللہ رحمان الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں امیہ محمد عاصف اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین تیفی بڑھ کا ایک انٹرویو آیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میں اس میں قصور وار نہیں ہے میرا جو الزام ہے وہ صرف اور صرف اس لیے لگایا جا رہا ہے کیونکہ پہلے بھی الزامات میرے پہ لگے تھے اور میرا اس بلاج کے مرڈر سے کوئی تلک نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ تیفی بڑھ کا یہ کہنا ہے کہ میں تفتیش کے لیے پولیس کے پاس جاؤں گا اور آپ نے سارے جو شواہد ہیں سارے جو معاملات ہیں وہ تفتیش میں پیش کروں گا اور اپنی بیگنائی ثابت کروں گا میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ شداب ریاض صاحب ہے جو کوٹ ریپورٹنگ کے بھی ماہر ہیں ان سے جانیں گے کہ تیفی بڑھ صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں جبکہ وہ مرکزی ملزم ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی اس کیس میں کس حد تک انوال کیا جائے گا اسلام علیکم شداب ریاض صاحب آپ خریہ سے ہیں ٹھیک 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 اچھا ہے شداب ریاض صاحب تیفی بڑھ کا آپ نے انٹرویو دیکھا جو وائرل ہے اس وقت اور تیفی بڑھ اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں بیگنا ہوں اپنے بیگنائی کے باتیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اس مرڈر سے کوئی تلق نہیں ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں میاں صاحب یہ کسی کا کہنا اور یہ میں سب عجتوں کے ویلیو نہیں رکھتا ٹیفی بڑھ صاحب پہ الزام آ رہا ہے مسلسل جس دن یہ بلاج کا مرڈر ہوا تھا اس دن سے لے کے آج تک اچھا وہ اب احسن شاہ کی بات کریں یا کوئی بھی ہے وہ ایویڈنس ان کی طرف جاتا ہے جو ہم تک چیزیں پہنچتی ہیں اس میں اب بات یہ آ جاتی ہے کہ ٹیفی صاحب کا جو ہے وہ بیان آ گیا کہ جی میں مجھے افسوس ہے بلاج کے اوپر اس کے مرڈر کے اوپر اور پھر میرا اس سے کوئی تلق نہیں ہے پھر اس میں انہوں نے کہا کہ وہ جو مظفر تھا وہ مالشیہ تھا بیسیکلی اور وہ پھر مجھے بھی مالش کرتا تھا اور اس طرح بہت سے لوگوں کو آتا ہے اسی طرح میرا بھی اس کے ساتھ لنک تھا اچھا یہ تمام باتیں ہم نہیں میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ غلط ہے یا ٹھیک ہے کیا ہے لیکن اس کا یہ پلیٹ فارم نہیں ہے یہ کوئی سیاسی جلسہ تو ہے نہیں کہ آپ ایک کنٹینر پہ کھڑے ہوں آپ کسی پہ الزام لگا دیں اور پھر اس کے بعد کہیں کہ نہیں میں تو مجھے یہی بتایا گیا تھا یہ باقاعدہ ذابطہ فوجداری کے تحت ان کے خلاف کیس بن رہا ہے بنتا ہے چالان پیش ہوگا اب ان کو تلاش کر کے لاتے ہیں یا یہ خود آ جاتے ہیں خود جیسے اپنے بیان میں کہا کہ میں پیش ہونے کے لئے تیار ہوں وہ آ کے بیان دیں گے پھر پولیس کی جو جی ای ٹی بنی ہوئی ہے جس میں وہ سینئر آفیسرز ہیں سارے یہ ان کا بیان سنیں گے اور خالی کسی ایک کے بیان کو لے کے تو نہ تو کسی کو سزا دی جاتی ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جو مرڈر کیس ہے جو ذابطہ فوجداری کیا ہے اس میں بیان صاحب یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کسی ایک کے بیان کے اوپر اب اللہ معاف کرے ہم تو اس جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر بے شمار جھوٹی گوائیاں دے دی جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں ایویڈنس دیکھا جاتا ہے اب جو بھر میں وہی بات کروں گا کہ بڑے سینئر ترین آفیسرز ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انہیں شہادتیں ملی ہوں گی اب وہ بیان دیں گے بٹسا با کے اور ان کے بیان کے ساتھ وہ میچ کریں گے پھر ادھر ادھر سے وہ ایویڈنس ہوئی کٹھی کریں گے جو ابھی تک کچھ چیزیں آپ کو جیسے حسن شاہ کے حوالے سے آ رہی ہیں اور سوہیل ملک کے نام سے آ رہی ہیں ان کو میچ کریں گے اور اگر کچھ بنتا ہے تو پھر یقیناً چالان پیش ہوگا پھر ٹرائل ہوگا پھر ایویڈنس بھی دکھائی جائے گی پھر وٹنسز بھی دکھائی جائیں گے بولے جائیں گے پیش کیے جائیں گے ابھی تو سی دی سی بات ہے میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اسی طرح جب کوئی گواہی دے گا یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے جب آپ کوٹ آف لاو میں کھڑے ہوتے ہیں تو میہا صاحب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جناب ٹی فی بٹ یا وہ ٹی پو یا کوئی بھی آپ کہیں کہ یہ گناہگار ہے تو آپ کو مان لیا جائے کہ ہاں ہاں کیونکہ میہا صاحب نے کہا دیا اس لیے گناہگار ایسا نہیں ہے اس کے اندر دوسری سائیڈ کا جو وکیل ہے وہ باقاعدہ آپ پر جرا کرتے ہیں اور یہ جو فوجداری کے ایکسپرٹ وکلا ہیں یہ ایسی ایسی خوفناک جرا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا بندے کو ہوش آ جاتی ہیں کہ اس میں ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی جھوٹ بول رہے ہیں نا تو وہ اس جرا کے دوران وہ اتنی لمبی چڑی جرا کے بعد وہ سامنے چیزیں کلیر ہو کے آ جاتی ہیں اچھا اب اگر اس میں بندہ سچ بول رہا ہوگا جس کے اوپر جرا ہو رہی ہے یا جو ویٹنسز ہیں مطلب کہہ گا جی آپ وہاں پر مہمین موجود تھا میرے سامنے ایک فائر ہوا اب وکیل پوری آرگومنٹس کرے گا ان کے ساتھ ان کے جرا کرے گا اچھا آپ کس در وہ کتنے انگل پر کھڑے ہوئے تھے آپ کو کیا نظر آیا آپ کو کتنی آواز سنائی دیتی اتنے میٹر سے تو آواز اتنی سنائی دیتی ہے آپ کو کیسے اتنے مطلب دیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں شداب صاحب آپ کوٹ رپورٹنگ کے ماہر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیفی بٹ کے اس سٹیٹمنٹ اس بیان کی کوئی قانونی حصیت بھی ہے نہیں اس قانون کے اس بیان کے دیکھیں کوئی حصیت نہیں وہ خود سے کہیں کہ میں انوالو نہیں ہے تو اس کی بات کا کوئی وزن نہیں ایسی بات نہیں ہے اگر وہ خود وہاں پر جی ای ٹی کے سامنے پیش ہو جائے اور پیش ہو کے یہ کہے کہ میں انوالو نہیں ہوں اور یہ دیکھو یہ میرے شواہد ہیں کہ میں تو یہاں تھا ہی نہیں میرا تو ایسن سے بھی رابطہ نہیں تھا یہاں تو مجھ پہ جوٹی اور بے بنیاد الزامات ہیں اپنے شواہد دیں گے پھر ویلی ہوگی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سمپل اگر ایک بیان دے دینا تو اس کا ایسا پولیش کے سامنے بیان دینے کی بھی ایسی ایچ ویلیو نہیں ہوتی جتنی آپ مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ اکثر فوجداری کیسز کے اندر جب ملزم سے بیان لیتی ہے پولیس وہ ایک ڈیفرنٹ بیان دیتا ہے جب اچھے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ویلیو مجسٹریٹ کے بیان کی ہوتی ہے جو ان کے سامنے ہوتا ہے پولیس کا پریشر نہیں ہوتا مجسٹریٹ ہم خود کہہ رہا ہوتا کہ اس ٹائم میرے پاس پولیس کا پریشر تھا ایسے نہیں ہیں کہ وہ کہہ دیا انہوں نے تو وہ بے گناہ ہو گئے یا کہہ دیا کہ یہ کسی نے کہہ دیا کہ تیفی برد ملوث ہے یا گناہ گار ہے یہ تمام چیزیں اور میں آپ کو بتاؤ کچھ چیزیں ہم یہاں نہیں ڈسکس کر سکتے لیکن جو بھی پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے بڑی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کر رہی ہے اس کے اندر وہ اپنی اس کو ہیومن انٹیلیجنس یوز کر رہی ہے اس کے اندر وہ اپنی ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے اور اس کے بعد جو بھی جس بھی نتیجے پہ نکلیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی بڑی سٹرونگ پروسیکوشن ہوگی شہداب صاحب آپ چونکہ سینئر جنرلسٹ ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس کتنا کمزور ہے کتنا مضبوط ہے کیونکہ حملہ آور تو موقع پر مارا گیا دیکھیں اب بھی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اس کیس کے بارے میں کہ یہ کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن تو پولیس نے اپنا بیسٹ دے دیا ہے انویسٹیگیشن ٹیم کی صورت میں مطلب اگر ہم دیکھیں میرے خیال ہے میں لور میں سب سے بیسٹ آفیسرز ہیں جو اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے انویسٹیگیشن وہ اپنی طرح سے بلکل ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں خالی انویسٹیگیشن نہیں ہے اب بھی انویسٹیگیشن کے ساتھ پلس ہوگا پروسیکوشن دیکھیں جو انویسٹیگیشن اور پروسیکوشن یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں اگر اب انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ انویسٹیگیشن چلی جاتی ہے پروسیکوشن ڈپارٹمنٹ میں پروسیکوشن میں جہاں پر بڑے سینئر وقلا بیٹھی ہوتے ہیں اب بھی فراد علی شاہ صاحب جو ہے وہ پنجاب کی ڈسٹک پروسیکوٹر ہیں پلاہور کے اب وہ ان کے پاس ان کی ٹیم کے پاس وہ جائے گا اب وہ اس کے اندر اس کو پوری اس کی چھاند بین کریں گے کیونکہ پروسیکوٹر نے اس کیس کو جو پولیس کا موقف ہے وہ وہاں لے جا کے کورٹ کے سامنے پروف کرنا ہے اب دوسری طرف سے جو بھی ملزم گرفتار ہوتے ہیں جو بھی گرفتار ہوئے ہیں وہ ٹرائل کے لئے جاتے ہیں تو یقیناً وہ بھی لاہور کے بڑے بڑے نامبر وقلا کو اپنے کیس کے لئے وہاں پر کھڑا کریں گے شداب صاحب اس سے پہلے بھی تیفی بٹ پہ الزامات تھے ٹیپو ٹرکاں والے کے بھی الزام تھے کہ اس کو بھی مروانے میں تیفی بٹ کا تعلق تھا جبکہ تیفی بٹ کہتا ہے کہ میں اس میں بلکل بائزت بری ہو گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس بھی اسی طرح کا مطلب نہیں بنے گا اسی طرح کے معاملات ہیں کیونکہ اس میں بھی یہ انوالف کر رہے تھے اسی طرح ہی یہ موقع پہ موجود نہیں تھے اور آپ بھی اسی طرح ہی انوالف کر رہے ہیں تو یہ اسی طرح ہی کیس مطلب ہے میرے میاں صاحب اب بھی اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک چیز ویسے اس کیس سے ہٹ کے ایک چیز بتا دوں کہ ہمارے ایک چیف جسٹس ہوا کرتے تھے لاور آئی کورٹ کے خوضہ شریف صاحب اللہ جنرد تصیب کرے فوجداری کے لئے بہت جن جائش تھے وہ فوجداری میں اکثر کیسز کے اندر ہم سنتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جب ایف ای آر درج ہوتی ہے تو ہمارے یہاں پر ایک رواج بن گیا ہے کہ مامنوں بھی پاہ دے ہو چاچنوں بھی پاہ دے ہو تائنوں بھی پاہ دے ہو پندرہ بیس وہ کہتے تھے کہ جتنے لوگوں کو آپ زیادہ ایف ای آر کے اندر نامزد کریں گے اتنی ہی ایف ای آر کمزور ہوگی اور اتنا ہی بینیفٹ جو ہے وہ اصل ملزم کو ملے گا تو اس لئے جو ایف ای آر کے اندر جو مرکزی ملزم ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ وہ ایک ہے دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے آپ ان کے نام دیں آپ یہ کہے کہ اس کا یہ رشتہ دار وکیل ہے آپ اس کو بھی بیچ میں ڈالو کیونکہ یہ بچا لے گا اس کے لئے اس لئے آپ فوکس کریں کیس کے اوپر آپ نے یہ بلاج والی ایف ای آر پڑھی اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کمزور ہے کتنی مضبوط ہے دیکھیں میں پھر وہی بات کروں گا کہ میاں صاحب ایف ای آر تو کوئی کمزور نہیں ہے کمزور نہیں ہے ایف ای آر کمزور نہیں ہے ایف ای آر ٹھیک ہے اور دیکھ کے سوچ سمجھ کے اس کو جو ہے وہ کیا گیا ہے اب ایف ای آر سے بات چلے گئی یہ آگے اب تو معاملات یہاں پر آگے ہیں کہ لوگوں جو نامزد ملزمان ہیں ان کی گرفتاریاں ہیں ان کے خلاف ایویڈنس اکٹھا کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو عدالت میں جا کے پروف کرنا ہے ایسن شاہ کا جو میں آپ کو بتاؤں اس کو جو میری پولیس ایک سینئر افسر سے بات ہوئی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ایسن شاہ کو ایک سو نو میں رکھا جائے گا اب ایک سو نو میں تو میکسیمم پنشمنٹ نہیں ہوتی سہولتکاری ہاں سہولتکاری اس میں وہ جلوفکار علی بھٹو شہید کا یہ کیس تھا جس میں ان کو میکسیمم پنشمنٹ ہوئی تھی اور اس پہ بھی اب سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں تو ایسن شاہ کو اب جو مرکزی ملزم بھی بنایا جا رہا ہے کہ اب یہی سارا کچھ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں پروف کرنی ہیں عدالت میں جا کے ایسن شاہ ابھی تک آپ کے ذرائع کیا کہتنے ہیں کہ ایک سو نو میں شامل ہوگا جی ہم بالکل اور پھر گوگی بٹ اور تیفی بٹ اچھا اب یہ دیکھیں کہ گوگی بٹ کے والے سے اب آپ بھی کیونکہ اس کیس کو فالو کر رہے ہیں آپ دیکھیں میری نظر سے بھی کہیں نہیں گزرا کہ ایک ہوتا نا کے ساتھ وہ کڑی وہی ملتی ہے گوگی بٹ تیفی بٹ گوگی بٹ تیفی بٹ جنہی کہ دونوں کو اکٹھا کر دیا جاتا ہے ادر وائز کوئی ایسی چیز ابھی تک میرے سامنے میری نظر سے نہیں گزری ہو سکتا آپ کے نظر سے گزری ہو جس میں یہ کہا ہو ایسن شاہ کا تیفی بٹ سے رابطہ تھا فلان کا یہ چیزیں جو سامنے آتی ہیں گوگی بٹ کا کہیں نام نہیں آ رہا اچھا اب گوگی بٹ کی عزیز داری تو پھر آپ کو پتہ ہے تیفی بٹ کے ساتھ ہے ابھی تک گوگی بٹ کی طرف سے بھی کوئی اس طرح کا بیان نہیں آیا جس میں یہ کہا جائے اس نے بھی سہولتکارے کی اس نے بھی سہولتکارے کی اس نے بھی سہولتکارے کی یہ سب کچھ ایک سو نو میں ہیں دیکھیں جو مین تو جو ہے جیسے ایسن شاہ ہے وہ تو ایک سو نو میں میرے خیال میں پولیس اب اس دن ڈسکس بھی ہوئی تھی ہو سکتا ہے باقیوں کی کیا تیگری کیا ہے ابھی تک جو مین پلینر جو ہے اب وہ فلحال کی اطلاعات کے مطابق جیسے وہ چال رہا ہے وہ تیفی بٹ کو پلینر کہا جا ہے ٹھیک ہے نا ان کی الگ وہ ہوگا یہ ایک سو نو میں نہیں ہوگا یہ پلین کرنے میں ہوگا ہم جس کی قانونی طور پر بات کرتے ہیں نا تین سو دو کی یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا ہے سزائے موت والا ملزم تو وہ تو مر آ گیا ہے وہ مر آ گیا حملہ آور اب تو یہ وہ ہیں جس کو دس سال پانچ سال سات سال دس سال پندرہ سال ڈیفرنٹ سزاؤں والے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے آپ چونکہ کوٹ ریپورٹنگ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے اس طرح کے بہت سارے کیسیز نظر سے بھی گزرے ہیں آپ نے اس کی ریپورٹنگ بھی کی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں مرکزی ملزم احسن شاہ ہوگا گوگی بٹ ہوگا ٹیفی بٹ ہوگا یا کوئی اور ہوگا ابھی تک کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو سامنے تفتیش میں جو سورسس سے جو اخبارات میں چل رہی ہیں اس میں تو مرکزی ملزم تو فی الحال اس کو تیفی بٹ کو ہی وہ کیا جا رہا ہے پھر میں وہی بات کروں گا کہ میاں صاحب یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں مختلف یوٹیوبز پہ کر رہے ہیں مختلف چینلز پہ کر رہے ہیں یہ صرف تھیوریز ہیں اصل چیز یہ پولیس کو پتا ہے یا اصل چیز وہ ہے جو پروسیگوشن کو پتا ہے اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں یا انہوں نے ٹیپو برادران نے یا بلاج کے مدعی جو بھائی ہیں انہوں نے مرکزی ملزم گوگی بٹ اور تیفی بٹ کو کہا ہے اگر وہ شواہد دے دیں عدالت میں یا پولیس کے پاس تو دیفینیٹلی ان پہ قانون لاغل ہوگا دیکھیں ابھی تو ہم دونوں اس وقت بات کر رہے ہیں کہ جب چالان پیچ ہوگا تو ٹرائل کورٹ میں ٹرائل جائے گا اب وہ اس میں نورمل ٹرائل کورٹ میں کئی دفعہ دیکھیں کئی کئی سال اپیلیں ٹیک اپ ہی نہیں ہوتی ملزم کبھی جیل میں رہتے ہیں کبھی بیل آؤٹ ہو جاتی ہیں لیکن اپیل ان کی پڑی رہتی ہے اچھا پھر اگر وہاں سے بھی سزا برقرار رہتی ہے یا ختم کر دی جاتی ہے جو ٹرائل کورٹ سے ہوتی ہے پھر معاملہ چلا جائے گا سپریم کورٹ میں اچھا وہاں پر بھی کئی کئی سال پینڈنگ رہتا ہے ابھی ہزاروں کیسز پینڈنگ جو چل رہے ہوتے ہیں وہ پینڈنگ کیس پھر سپریم کورٹ میں جائے گا پھر سپریم کورٹ اس کی سنے گی پھر سپریم کورٹ میں سے کمپلیٹ جب وہ ہو جائے گا وہاں سے اگر جس کے حق میں بھی فیصلہ آتا ہے تو پھر دوسری پارٹی کے پاس پھر ریمیڈی ختم ہو جاتی ہے اچھا شداب صاحب زمنییں جو ہوتی ہیں جو عدالت میں پیش کی جاتی ہیں کیا پولیس اس کیس کے حوالے سے بھی اپنے خود سے انویسٹیگیشن والی زمنی لکھ سکتی ہے جس میں شواہد اگر نہیں ملتے دیکھیں پولیس نے ہی زمنی لکھنی ہے جو انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہوئی ہے جو جوانٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہے اسی نے ہی زمنی لکھنی ہے اسی نے لکھنی ہے میں نے کہا اپنی انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ بتا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں کہ ہماری انویسٹگیشن میں یہ چیز مطلب انوالمنٹ ہے لیکن اس کے ثبوت نہیں ہے اس کا کوئی اثر ہوگا نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا دیکھیں اس میں وہ لکھیں گے وہ جو ثبوت کے ساتھ ہوگی اس کے یہ ابزرویشن جج تو دے سکتے ہیں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے یہ ابزرویشن پولیس والے نہیں دے سکتے پولیس نے وہی لکھنا ہے جو ثبوت ملیں گے بالکل دیکھیں اگر آپ پولیس میں بیٹھے ہیں آپ کے پاس تمام ریسورسز بھی ہیں اور آپ یہ کہیں کہ بھئی میرا خیال ہے کہ یہ ملزم ہے لیکن مجھے شہادت نہیں ملی اپنے پاس پولیس کچھ بھی نہیں ایسا لکھ سکتی کہ جسے سزا ہو پائے گی اچھا آپ نے تیفی بٹ کا انٹرویو دیکھا سنا کیا سمجھتی ہیں وہ انٹرویو کے حوالے سے کیا کہتے ہیں دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ایک طرف پولیس جو ہے وہ اب ریڈ وارنٹ اور یہ گرفتاری اور ٹیمیں اور یہ وہ سارا اس طرف جا رہی ہے اب اس موقع پر ان کا جو ہے یہ بیان آنا یہ بھی تھوڑا سا ایک کچھ معنی رکھتے ہے کہ بھئی اس پہلے کیوں نہیں آیا اب اس بات کو بھی تقریباً میرا خیالہ پندرہ بیس دن سے زیادہ گزر گیا عرصہ گزر گیا ہے اس دوران تیفی بٹ ساپے الزامات بھی لگتے رہے اور مسلسل لگتے رہے ہر جگہ پہ الزام لگے انویسٹیگیشن میں بھی لگے اور تمام چیزوں میں اس وقت تو ان کے یہ بیان آت نہیں آئے اب ان کا یہ بیان آنا یقیناً معنی رکھتا ہے لیکن میں پھر آپ کو یہی بات کروں گا کہ میاں صاحب دیکھیں اصل چیز وہ ہے جو عدالت میں ہوگی میرے آپ کے ہم سب کے یوٹیوب والوں کے یا چینلز والوں کے یا کرائم ریپورٹرز کے یا کوٹ ریپورٹرز کے تجزیہ اپنی جگہ پہ لیکن اصل چیز ہے جو ایویڈنس کوٹ کے اندر آئیں گے جن کے اوپر جرا ہوگی میں آپ کو بتاؤں کئی میرے سمیت آپ دیکھ لیں جو اس طرح اس پر باتیں کر رہے ہیں اب ہم جا کے کوٹ میں کھڑے ہو جہاں پر جرا ہو جائے کہ آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں ہم اس کو نہیں جواب دے سکتے ہیں ہم نہیں جواب دے سکتے ہیں اچھا تیفی بٹ سے جب سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو اس مرڈر کا افسوس ہے تو تیفی بٹ نے کہا کہ جی بالکل ہے بلکہ دو بارکہ آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں افسوس تو میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بالاج وہ اس طرح کا لڑکا ہے لڑکا تھا اللہ اسے جنہ تصیب کرے آمین کہ بالاج نے اس وقت تمام پاکستان کے اندر نہ ایک ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ خواتین بچے وہ اس کو اپنا ہیرو سمجھ رہی ہے اور ہے بھی وہ اس سنس میں کہ جہاں اتنی پرانی دشمنیاں اتنے آپ دیکھیں قتل و غارت یہ سارا کچھ ہو رہی ہے اور اس کے باوجود بکے آپ اس کے پرانے انٹرویوز اگر آپ سنیں اس میں وہ ایک ہی بات کر رہا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ پرسکون زندگی گزارے اور ہر شخص میاں صاحب جو اس بندے کے پاس پیسہ ہو دیکھیں ان کا بزنس تو بالاج کا ماشاءاللہ زبردست ان کا فیملی بزنس چل رہا ہے کونسا ایسا انسان ہوگا جو اور اس کی ایج بھی ایسی تھی بالاج کی اکتیس باتیس سال کی ایج تھی اس کی کہ اس ایج میں انسان چاہتا ہے کہ یار میرے پاس پیسہ تو بہت ہے میرے پاس سکون ہو میں یہ دشمنیاں اور وہ اس مائنڈ کا تھا کہ میں یہ دشمنیاں ختم کروں میں یہ ساری چیزیں اور میں اپنی لائف میں انجائے کروں چھوٹے بچے اس کے مطلب وہ بچوں کے سر سے باپ چینہ گیا اور بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی لوجک کے اس کے سر سے جو ہے نا بچوں کے سر سے ان کا باپ چینہ گیا جو امن پسندی کا جہار کر رہا تھا اب وہ اس کی یہ منٹیلیٹی بالکل نہیں تھی کہ میں مار دوں میں اس کو بھی مار دوں میں اس کو بھی مار دوں حالانکہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیپو جو اس کے والد تھے بالاج کے ان کے قتل میں بھی ان کا دام تھا بڑا پرسکون وہ چپ کر کے چلتا رہا اپنی لائف گزارتا رہا ہر شاری کو ایک حق ہے میاں صاحب کہ وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارے میں آپ کو بتاؤں یہ بڑی کلیر چیز ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں سڑکوں میں چند کے سوا کہ جو گن مینوں کے ساتھ جا رہے ہیں یہ وہ سارے یہ پرسکون نہیں ہوتے ہیں بالاج کا بھی یہ ایشو تھا بالاج بھی چاہتا تھا کہ یار وہ نکلے اپنی زندگی میں خود انجوائے کرے اپنی فیملی کو اپنے بچوں کو انجوائے کرے یہ جو دشمنیاں ہیں کہ جی وہ مار دے گا وہ مار دے گا ان چیزوں سے نکل ہے لیکن نئی اگلے کو موقع ملا جس نے بھی مارا ہے جو بھی مطلب ہوا ہے یہ اب تو ظاہر ہے الٹی میٹلی تو سامنے عدالت کے جب جائے گا اور پھر میں پھر وہی بات کروں گا کہ سارے تجزیے یوٹیوبرز کے میرے آپ کے جنرلسٹوں کے یہ سارے اپنی جگہ پہ ایک سامنے آنے چاہیں گے اور شواہد کے مطابق سزا ہونی چاہیے جو بھی انوالو ہے اس کو عبرتناک سزا ہونے چاہیے یہ تو اب سب بندہ یہی سوچ رہا اور یہی اظہار کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیفی بٹ کی گرفتاری ہو پائے گی بلکل دیکھیں اس میں تو جو پولیس کے افریسرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر وہ یہاں سے کہیں دبائی سے یہاں کہیں سے موو بھی کرتا ہے تو ہماری اتنی تیاری مکمل ہے کہ ہم اس کو ریسٹ کر لیں گے پولیس گرفتاری کے لیے اپنے معاملات انویسٹیگیشن وہاں تک لے جاری ہے دیفنیٹی جی وہاں تک لے جا نہیں رہی لے جا چکی ہے اور جو انٹرپول سے بھی رابطہ ہے پولیس کا اور ریڈ وارنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ کی جا رہی ہے اور یہ ٹیم میرے خیال اگلے کچھ دنوں میں یہاں سے روانہ ہو جائے گی اور انویسٹیگیشن میں اندازہ ہوگا کہ تیفی بٹ کی گوگی بٹ کی انوالمنٹ کتنی ہے شداب صاحب بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ بھی اپنی رائے کا ظہار کیجئے گا تیفی بٹ کے انٹرویو کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں اور بیلاج کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اور اس کیس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ملزموں کو سزا ہو پائے گی یا نہیں اجازت دی دیئے اللہ نگے بانے